اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والآقبت لأهل التقوى والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآجی محمد سم الصلاة والسلام على اہلِ بیتِ التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین اللہم صلی اللہ محمد وآجی محمد سیما بقیت اللہ الاعزم روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا حجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ محمد وآجی محمد واللعنت الدائمت الباقية وآلہ اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامِهِ المجید وفرقانِهِ الحمید وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سلام قابل قدر سادات و مومنین و مومنات البہدی سنٹر برکنین نیو یورک میں چودہ سو انتالیس حجری کے عشرِ اولہ کی چاند رات کی آج یہ مجلسِ حسین علیہ السلام با انوانِ اہمیتِ ازاداری منعقد ہو رہی ہے کل سے انشاءاللہ امامت کا مقدمہ یہاں دائر کریں گے ولایت کا مقدمہ اٹلانٹک میں دائر کریں گے اور تشیعوں کا مقدمہ نیو جرسی میں دائر کریں گے آج کی گفتگو بہت طویل نہیں ہوگی مگر بینیفیشل ہوگی بہت ہی نیڈڈ ہے ضروری ہے چند امور کا اظہار کرنا آج کی چاند رات کی مجلس میں بہت ضروری ہے سب سے پہلا عمر تو یہ ہے کہ قرآنِ مجید میں ارشاد ہوتا ہے تل کا اشرتن کاملہ یہ پورا اشرتن مکمل ہے اس اشرے سے مراد دس دن ذلحج کے اور دس دن محرم کے وہ اشرتن بھی کامل ہے یہ اشرتن بھی کامل ہے اور قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَا هُو بِزِبْحِنْ عَذِيم ہم نے ریپلیس کر دیا عیسارِ ابراہیم کو زبحِ عظیم سے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کہا کہ بُنَيَّهَا اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَا مِنِي اَنِّي عَذْوَهُكَ فَنْذُرْ مَادَا تَرَا بیٹا میں نے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اپنی رائے بتائیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے کل رات کو خواب دیکھا ہو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں میں خواب دیکھ چکا ہوں میں نے کل خواب دیکھا تھا بیٹا اس میں یہ تھا خواب دیکھا ہے پاسٹ میں بیان کر رہے ہیں فیوچر میں اور سیغہ استعمار کر رہے ہیں فعلِ مزارے کا جو حال کے لیے بھی آتا ہے استقبال کے لیے بھی آتا ہے یہ جملہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بتاتا ہے فعلِ مزارے کو استعمال کر کے انہوں نے رسالت سے امامت تک کا سفر تیہ کر لیا جو حال میں بھی ہے استقبال میں بھی ہے تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے رائے پوچھی تو بیٹے نے کہا یا عبطف علماتو عمر ستاجِ دنی انشاءاللہ ہو من السابرین جو آپ کو عمر ہوا ہے آپ وہ کر گزریئے باپ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا کہتا ہے یہ عمرِ رب ہے بیٹا جانتا ہے کہ نبی کا خواب امت کے خواب کی طرح نہیں ہوتا نبی خواب میں بھی عمر لیتا ہے تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو اظہارِ خیال کیا اور پوچھا کہ رائے کیا ہے اس سے یہ بھی سمجھانا ہے لوگوں کو کہ جہاد کے میدان میں رائے نہیں پوچھی جاتی مگر یہاں رائے پوچھ رہے ہیں تو ایک بات سمجھا دی حضرتِ ابراہیم نے کہ رائے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بغیر رائے کے اگر بھیجیں تو لوگ میدان سے بھاگ آتے ہیں لہٰذا جہاد کے لیے رائے کے ساتھ مجھنا چاہیے پہلے اپینین پوچھ لینی چاہیے کہ بندے کی مرضی ہے جہاد کے لیے ایسار کے لیے یا مرضی نہیں ہے اب یہاں چند تمہیدیں آج استوار کر رہی ہیں اہمیتِ آزا کے بارے میں باشا اللہ آپ ہاتھ گئے ہیں اللہ آپ سب کو لے جائے جو نہیں گئے جو ایک دفعہ گئے ہیں وہ بار بار جائیں آپ وہاں دیکھیں گے حج میں آپ دیکھتے ہیں اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وَوْضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَحُدَلِّلْ عَالَمِي فِيهِ آیَاتٌ بَيَّنَات مَقَامُ عِبْرَاهِيمًا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَا آمِنَا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیعت بنایا ہے اولِ بیعت ہے اچھا ایک شائع ہوتی ہے دار ایک ہوتا ہے بیعت دار ہے دور سے بیعت ہے بیتوتا سے دار اس گھر کو کہتے ہیں جو بیٹھک کے طور پر یوز ہوتا ہو بیعت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں گھر والا بیتوتا کرتا ہو اب اگر اللہ اس گھر میں بیتوتا کرے تو وہ اللہ نہیں رہتا اور اگر کوئی بیعتوتا نہ کرے تو یہ بیعت نہیں بنتا ہے تو ایک بات تو تیہ ہو گئی یہ جو اولِ بیعت اللہ نے کہا ہے یہ حضرتِ علی اور ان کی مادرِ گرامی نے کہ ان کے بیعتوتا کیا ہے لہٰذا یہ بیعت بنا ہے اور پھر اسے بکہ کہا بکہ مکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ لِبُقَا اِنَّا سے لوگ وہاں بکا کرتے ہیں ایک بات اور تیہ ہو گئی کہ خانِ کعبہ تو بکا والوں کے لیے ہے اگر آپ منکرِ بکا ہیں تو اپنا کوئی اور خانِ کعبہ تلاش کرنی ہے یہ تو رونے والوں کے لیے ہے بکا والوں کے لیے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ جو بیعت ہے جس میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ محسوس کرتے ہیں آپ وہاں دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں زمزم کی سبیل چل رہی ہے ابراہیم و اسماعیل وہ جتنا پانی پی لیا جائے کم نہیں ہوتا یہ ایک بات سمجھانے کی ہے جس طرح منہ والوں کی سبیل زمزم کی صورت میں چل رہی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی کربلا والوں کی سبیل سبیلِ غازی کی شکل میں چل رہی ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتی اہمیتِ اعضاء کے عنوان پر یہ امپورٹنٹ ایشو بھی آپ ذرا آج تصور فرمالی جئے سمجھ لی جئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں نسبتوں کا یہاں خانہ کعبہ کے اراؤنڈ میں بڑا تذکرہ ہے مثلاً یہ جو حجرِ اسود ہے یہ ہے تو پتھر مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے لوگ چومتے ہیں اور چومنے کے لئے لوگ ایک دوسرے کو کونیاں بھی مار رہے ہیں وہاں لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں حالانکہ ہے تو یہ بھی پتھر اور تین پتھر وہاں منا میں انہیں لوگ کنکر مارتے ہیں حالانکہ ہیں وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے ان کو مارنے کا حکم ہے اسے چومنے کا حکم ہے تو میں تو ایک ہی بات سمجھا ہوں جو بیعت کے قریب ہوتا ہے اسے چوم آجاتا ہے جو بیعت سے دور ہوتا ہے اس پہ لانت کی جاتے ہیں اہمیتِ ازاداری میں ایک بات اور بھی آپ ازہانِ آلیہ میں محفوظ فرماتے چلیں کہ منا ہے دراصل خواب کربلا ہے دراصل تابیر جو خواب دیکھا تھا ابراہیم نے اس کی تابیر پیش کی ہے حسین ابن علی نے وفدینہ ہو بزبہن عظیم کی شکل میں اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر خواب والے ابراہیم اور خواب والی منا اور خواب والے اسماعیل علیہ السلام کا جلوس نکل سکتا ہے سائی کی شکل میں تو تابیر والے حسین کا جلوس کیسے نہیں نکل سکتا یہ آپ ابھی حج سے آئے ہیں الحاج صاحب بھی تشریف فرما ہے انہوں نے بھی وہاں پر یہی دیکھا ہے انہوں نے کہا ان کے ایک ایس ایچو صاحب ان کے چھوڑے بھائی بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حیران ہو رہا ہوں یہاں پر یہ جو کپڑے پہن کے حاجی پھر رہے ہیں یہ کپڑے آخر کیا ہے یہ جو جھنڈے لے کے پھر رہے ہیں یہ المہدی کا جھنڈا ہے یہ پاکستان کا جھنڈا ہے وہ دور سے دیکھتے ہیں اپنے کافلے والوں کو پہچانتے ہیں تو تھاندار صاحب نے کہا مجھے یہ بات آئی تک سمجھ نہیں آسکی کہ یہاں کوئی بھٹک جائے تو اسے جھنڈے کے ذریعے ڈھونڈنا جائز ہے اور غازی کے جھنڈے پر اعتراض ہو رہے ہیں تو یہ اضحانِ عالیہ میں آپ محفوظ کرتے چلیں کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کو جو کہا اپنی رائے بتلایئے انہوں نے کہا کر گزریئے تو وہیں پر یہ شیطان آیا اس نے سب سے پہلے تو حضرتِ اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اپنے باپ کو سمجھائیئے کوئی اپنے بیٹوں کو قتل بھی کرتا ہے وہیں پر ایک سٹیچیو بن گیا اس کو چھوٹا شیطان کہا گیا پھر یہ آیا حضرتِ بی بی حاجرہ کے پاس اور کہا آپ کے شوہر کا دماغ خراب ہو چکا ہے اس کو ذرا سمجھائیے تو یہ ایک اور سٹیچیو بن گیا اور ایک بات تیہ ہو گئی کہ جو بھی نبی کی بیوی کو کہے کہ تمہارے شوہر کا دماغ خراب ہے وہیں شیطان ہوتا ہے خواہ وہ منا میں ہو یا مدینے میں ہو اچھا اسی طریقے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے تو ان کو آکے اس نے ڈیریکٹ بھی کہا جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اس بچے کو زبا کرنے جا رہے ہیں کوئی اپنے لختِ جگر کو زبا بھی کرتا ہے تو تینوں نے ایک ہی ری ایکشن کیا اس کا ایکشن بھی ایک تھا کہ اپنے تئین یہ ڈیریل کرنے آیا اور تینوں کا ری ایکشن بھی ایک تھا اسماعیل نے بھی کہا دفع دور ہو جا مادرِ اسماعیل نے بھی کہا دفع دور ہو جا حضرتِ ابراہیم نے بھی کہا دفع دور ہو جا عجیب جملہ ہے مادرِ ابراہیم کا کہ جب مادرِ اسماعیل کا جب مادرِ اسماعیل نے کہا کہ دفعہ دور ہو جا اس نے باہر سے کہا بی بی میں جانتا ہوں آپ میرے لہجے سے آشنا نہیں ہے آج سے پہلے آپ نے میری آواز کو سنا نہیں ہے باہر آپ نے جھانک کے دیکھا نہیں ہے آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ میں شیطان ہوں تو بی بی نے کہا جو نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے کا مشورہ دیتا ہے وہی تو شیطان ہوتا ہے تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصہ منا میں بڑے زبردست قسم کے میسیجز ہیں آپ دیکھتے ہیں عرفات کے میدان میں وہاں پر سب کے سب نے ایک ہی قسم کا لباس پہنا ہوا ہے وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ سب جھنڈے لے کے جلوس نکال کے لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں عورتیں بھی ساتھ ہیں مرد بھی ساتھ ہیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ عورتیں جلوسوں میں نہیں جا سکتی انہیں چاہیے کہ وہ کعبے کے جلوس کو روکیں یہ ایک بہت بڑی منزل فکر ہے جہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آڈی ایمز کو آج پہلی مئیریس میں پہنچا دوں اور یہ پہلی مئیریس پوری دنیا میں ایک رول مارڈرن کے طور پر بھی شمار کی جائے اہمیتِ ازاداری کے انوان سے یاد رکھئے ہم جو شیعانِ علی ہے الحمدللہ اپنے اہلِ سنت کے بھائی بہنوں کے ساتھ یہ جو غم مناتے ہیں یہ جو عزاداری مناتے ہیں سرکارِ سید الشہدہ سلام اللہ علیہ کی اس کے پیچھے ایک بیک گراؤن ہے اور وہ بیک گراؤن یہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت واقعہ کربلا ہوا اس وقت حضور کا ایک ہی حرم حضور کی ایک ہی زوجہ امِ سلمہ زندہ تھی باقی وفاق پا چکی تھی دیکھنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بی بی امِ سلمہ کا رییکشن کیا ہے اگر امِ سلمہ نے جب تک زندہ رہی قاتلِ حسین پہ لانت کی ہے اور جلوس عزاداری کا پہلا لے کر امِ سلمہ خواتینِ بنی حاشم کے ساتھ روزِ رسول پہ گئی ہے تو یہ عزاداری سنتِ زوجہِ رسول ہے اہمیتِ عزا میں ایک بات یہ بھی میں ارز کرتا چلوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مادرِ اسمائیل علیہ السلام تھی یہ صفہ سے ادھر نہیں گئی اور مروہ سے ادھر نہیں گئی کیونکہ شوہر جب بلادِ شام جا رہے تھے تو جاتے وقت حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے یہی تو فرمائی کہ بی بی ایک حد معین کر کے جا رہا ہوں صفہ سے ادھر نہیں جانا مروہ سے ادھر نہیں جانا ایک بات اور طے ہو گئی اگر نبی کی زوجہ نبی کی مقرر کردہ حد کو کراس نہ کرے تو قیامِ قیامت تک امتوں پہ فرض ہو جاتا ہے اسی کے فٹ سٹیپس میں چلتے رہے یہ بہت ضروری ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام حضرتِ اسماعیل علیہ السلام حضرتِ حاجرہ سلام اللہ علیہ یہ جوارِ خانہِ کعبہ میں ہیں اور عجیب منزلِ فکر ہے کہ ابراہیم تو چلے گئے شام پیچھے رہ گئیں بی بی حاجرہ اور اسماعیل یہ دو پیچھے رہ گئے عرب کا ایک دستور تھا یہ کتاب کا نام پہلے سن لیجئے تاریخ الحرمین اس کے آثر ہیں علامہ ڈاکٹر احمد سقر اس وقت بھی زندہ ہے اور یہ کلیفونیا میں رہتے ہیں یہ ملک بدر ہے سعودی عرب سے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے ان کو ملک بدر کر رکھا ہے یہ کلیفونیا میں رہتے ہیں لوس انجلس میں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا جب ہم طالب علم تھے اُو زمانے میں ان کی کتاب چھپی تھی ہم سے جب ہم حج کے لیے آتے تھے جملہ یہ تھا کہ عرب کا دستور تھا کہ جہاں پانی نظر آتا وہاں وہ لوگ اپنے خیمے لگا دیتے تھے جب یہ ماں بیٹا وہاں موجود تھے تو کوئے جب آتے تھے اور آ کر پانی پیتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کوئی پانی موجود ہے تو جیسے ہی عرب کے بدوں نے دیکھا کہ یہ ماں بیٹا تو یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں پر پانی بھی موجود ہے وہ زمزم کی شکل میں تو انہوں نے بھی وہیں پر آ کے اپنے کوٹے اپنے مکان بنانے شروع کر دیئے تو اس زمانے میں ظاہرے کوئی علامت تو ہوتی نہیں تھی کہ عرب کے بدو کا گھر کا انسا ہے اور اللہ کا گھر کا انسا ہے ایک روز جب بھیڑ بکریاں چلا کے اسماعین علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ ماں رو رہی ہیں کہ مازہ یقین کے یا امہ امہ کس شہر نے رولایا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا جب شام چلے گئے تھے تو کوئی علامت تو کعبے پہ رکھ کے نہیں گئے تو ہوا اس طرح کہ آج کچھ لوگ آپ کے بابا نے بھیجے تھے وہ خانہ کعبہ کی بجائے عرب کے بدو کے گھر کا تواف کر کے چلے گئے میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی علامت ہو جائے تاکہ بدو کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں کوئی ماں بہل امتیاز ہو جائے تو جبریل آئے جبریل نے آ کر الہاماں کہا کہ بی بی آپ کے پاس دو چادریں ہیں اور دونوں کا رنگ کالا ہے ایک کالی چادر کو کعبے پر لٹکا دیجئے قیام قیامت تک اس کے غلاف کا رنگ بھی نہیں بدلے گا اور یہ بات بھی تیہ ہو جائے گی جدر کالا نشان ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے جو نشان سے خالی ہوتے ہیں وہ عرب کے بدووں کے گھر ہوتے ہیں تو آپ ملاعظم فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہمیتِ ازاداری کے عنوان پر آج کی ہم مجلسِ ازا پڑھ رہے ہیں آپ سادات و مومین و مومن آپ کی موجودگی میں حلمیتی سنٹر بروکنین نیویارک سے اس میں ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے اور یہ بھی ہمیں پتا چلے کہ نہ تو گریہ بدعت ہے نہ نوحہ بدعت ہے نہ ماتمِ حسین بدعت ہے نہ تذکرہِ شہدہِ کربلا بدعت ہے اس کے جلدی جلدی ثبوت دے دیں آج یوں سمجھ لیں کہ ایک اشرہ آج ہو جائے گا ایک اشرہ کل سے شروع ہو گا آج اتنا میٹیریل آ جائے گا انشاءاللہ کہ ایک اشرہ کا میٹیریل آ جائے گا حضرتِ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اور ابلیس بھی نکلا رحمتِ الٰہی سے دونوں میں فرق کیا ہے ابلیس نکل کے رویا نہیں آدم نکل کے ہنسے نہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ ہنسنا ابلیسیت ہے رونا آدمیت ہے حضرتِ آدم علیہ السلام روتے رہے ابلیس مرعون ہستا رہا اور دو سو سال تک لکھا ہے دو سو سال تک حضرتِ آدم علیہ السلام روتے رہے تو ابہ قبول نہیں ہوئی دو سو سال کے بعد جبریل آئے اور جبریل نے کہا پنجتن پاک کا واسطہ دو تو ابہ قبول ہو جائے گی ایک بات ہے ہو گئی کہ ہو بھی انسان ابل بشر ساری انسانیت کا باپ ہو اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک روئے نہیں تو اگر توبہ قبول کرانی ہے تو رونا پڑے گا جب سے آدمیت ہے تب سے رونا شروع ہوا ابھی شریعت نہیں آئی عجیب بات یہ ہے پورے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے نو اور حضرت نو علیہ السلام کا جو نام نامی ہے وہ ننو ہے حضرت کا تو نام ہے سکن حضرت کا تو نام ہے عبدالقہار حضرت کا تو نام ہے عبدالجبار حضرت کا تو نام ہے عبدالغفار آپ نے عبدالغفار کا سورہ کبھی نہیں کہا آپ نو کا سورہ کہتے ہیں نو اسے کہتے ہیں جو نوحہ زیادہ پڑتا ہو تو بھئی آج تک میں یہ نہ سمجھ سکا اگر اللہ کے دیوان اور قرآن میں نو کا نوحہ آجائے تو وہ باطل نہیں ہوتا ہمارے دیوانوں میں حسین کے نوحے آجائے تو دیوان کیسے باطل ہو جائیں گے اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ گریہ شروع ہوا آدم سے نوحہ شروع ہوا حضرت نو علیہ السلام سے اور ماتم شروع ہوا حضرت ابراہیم کے دور سے بشروع ہو بے غلام انہوں نے آ کر فرشتوں نے بشارت دی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور ابراہیم کی زوجہ کہتی ہے فسکت وجہہ یہ خبر سن کر بی بی نے اپنا چہرہ پیٹ ڈالا فرشتوں نے نہ کہا کہ یہ بیدت ہے تو اگر بیٹے کی آمد میں چہرہ پیٹنا بیدت نہیں ہے تو نبی زادے کے جانے میں ماتم کرنا بیدت کیسے ہو جائے گا تو اب یہ بھی ذرا ملازہ فرماتے چلیں اور پھر قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید نے سورہ النجم میں یہ آواز دی ہے کہ مجھے تاجب ہے ان لوگوں پر کہ جو گریہ نہیں کرتے ہیں پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے فَلْيَزَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ کَسِیرًا کم ہسا کرو زیادہ رویا کرو اگر رونا بیدت ہوتا تو اللہ کم از کم زیادہ رونے کا تو نہ فرماتا قرآن مجید کے اندر اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حمزہ سید الشہدہ کی شہادت پر بہت افسردہ کھڑے ہیں کسی نے آ کے پوچھا آپ افسردہ کیوں ہیں کہا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی نوحہ کرنے والی ماتم کرنے والی بی بی ہے مگر میرے چچا کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں بی بیاں آئی ہیں انہوں نے باقاعدہ آ کر حضور کے چچا کے لیے گریہ کیا ہے اور حضور نے ان کو دعا دی ہے ایک بات تیہ ہو گئی کہ جو چیز حضرت حمزہ سید الشہدہ کے دور میں جائز تھی وہ حسین سید الشہدہ کے دور میں بدت کیسے ہو گئی اس دور میں بھی یہ ماتم ہو رہا تھا اس دور میں بھی گریہ ہو رہا تھا اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ قرآن مجید نے تو ہر چیز کا ذکر کیا ہے مثال کے طور پر ہمارے یہ بچے جوان شبیداریاں کرتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں شبیداری کے دو اسٹیٹس ہیں شبیداری بدت بھی ہے شبیداری عبادت بھی ہے جس شب میں کوئی صحابی نہیں سویا اور صبح کے وقت علی کو علم مل گیا جن کے مولا علم بچاں کے لے آئے تھے ان کے لیے شبیداری عبادت بن گئی اور جن کے آقا پھینک کے آئے تھے ان کے لیے بدت بن گئی یہ آپ اپنے آزہانِ عالیہ میں محفوظ فرماتے چلیں کہ جیسے ہی محرم آتا ہے تو ایک طرف تو اعتراضات کے امبار لگ جاتے ہیں دوسری طرف آپ جیسے نیک لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ آج چاند رات ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس درجہ مجمع کا آ جانا اتنی کوئی لمبی چھوڑی ایڈورٹائزمنٹ بھی آج کی کوئی نہیں ہوئی ماشاءاللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک طرف تو آپ جیسے نیک لوگ موجود ہیں کہ جو خاندانِ رسول سے اظہارِ وفا کے لیے فرشِ آزا پہ آ گئے اور ایک طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ امبار لگ جاتے ہیں کوئی آ کر فتوے داغ رہا ہے کوئی مفتی ہے تو وہ فتوے داغ رہا ہے یاد رکھئے ہم نے محسوس کیا جب زیاءالحق اس دنیا سے گیا تو اجازالحق اتفاق سے مجھے ملا تو میں نے اجازالحق سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو کہا میں اپنے بابا کی قبر پہ جا رہا ہوں میں نے کہا انہوں کا تو کوئی نشانی نہیں بچا ہے تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی جانا چاہیے تو وہ گریہ کر رہے تھے تو میں نے اجازالحق صاحب سے پوچھا کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد دنیا سے چلے گئے ہیں میں نے کہا مجھے آج تک یہ باسمہ ہی نہ آسکی کہ آپ کے باب مر جائے تو گریہ جائز ہے اور نبی زیادہ زیادہ ہو جائے تو گریہ ناجائز ہے تو آپ ذرا یہ بھی ملازم فرماتے چلیں آج اس دفعہ جو لوگ حج پہ گئے تھے انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ نسبتوں کے سارے مسائل ہیں مثلا خود خانہ کعبہ اس لیے مکرر مکرم اور معزز ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے وہ وہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے ساری دنیا ادھر رخ کر کے نماز پڑھتی ہے اس لیے وہ معزز بھی ہے وہ مکرم بھی ہے وہ محترم بھی ہے کعبہ محترم بھی ہے مگر ایک بات یاد رکھئے گا کہ پوری کائنات میں صرف اور صرف دو ایسی سرزمینیں ہیں کہ یا عرش مولا ہے یا کربلا مولا ہے ان دو کے علاوہ کوئی مولا نہیں گزرا ہے نہ کعبہ مولا ہے نہ مدینہ مولا ہے نہ نجف مولا ہے نہ مشد مولا ہے اگر ہے تو یا عرش مولا یا کربلا مولا ہے ان دو کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے میں نے تو یہاں تک روایات میں دیکھا ہے اور الحمدللہ میں آج پہلی تقریر میں ذرا سب پہلے بیٹھ گیا ہوں کیونکہ پڑھنے والے حضرات آئے نہیں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت فرمائے کہ وہ ٹائم پہ تشریف لائیں تاکہ وہ پڑھ سکیں تو اس لیے مجھے جلدی بٹھا دیا گیا تو اس کا میں فائدہ یہ اٹھا رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا آج زیادہ پڑھ لوں گا آئندہ میں کم پڑھوں گا آج تھوڑا سا میں زیادہ پڑھ لوں گا یہ بھی یاد رکھئے کہ آپ ملازف فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے دور تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے اہمیت آزا ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے لے کر انشاءاللہ شام غریبہ تک اور سوئم کی مجالس تک ہم کیا ایجنڈا لے کے آئیں گے ہم کیا بیان کریں گے اور اس بیان سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس فرش آزا کی جو تقریر ہے یا فرش آزا پہ جو حاضری ہے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے تو ان ایشیوز کو ریزولف کرنے کے لیے میں آج آپ کی خدمات آلیہ میں یہاں حاضر ہوں اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل کے ساتھ کچھ ایشیوز کو میں جلدی جلدی ڈسکس کر دوں مثلا ایک ایشیو جو بہت ہی ضروری ہے اس کو ذرا خاطر میں لے آئیے وہ یہ ہے کہ ہم کنڈولینس کے لیے فرش آزا پہ حاضر ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک زلے کا ہر کمیشنری کا ہر صوبے کا ہر ملک کا کنڈولینس کا طریقہ الگ ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ گجرات گئے آپ رہنے والے تھے سرگودہ کے ان کا ایک اپنا طریقہ ہے کنڈولینس کا سرگودہ والوں کا ایک اپنا طریقہ ہے جب آپ ان کے طریقے پر کنڈولینس کریں گے تو بھی وہ قبول کریں گے اور آپ اپنے طریقے پر کنڈولینس کریں گے تو بھی وہ قبول کریں گے اس لیے کہ کنڈولینس میں کنڈیشن نہیں ہوتی ہے لہذا محمد و آل محمد کی خدمت میں جو ہم نے تازیت پیش کرنی ہے اس میں آپ فتوے نہ لگائیے کہ کیسے ہونی چاہیے کیسے نہیں ہونی چاہیے یہ وہ بہتر جانتے ہیں اور دینے والے بہتر جانتے ہیں کس انداز میں یہ ابتداء میں یہ تبہیدیں ہموار ہونا بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ اعتراضات کے بلا وجہ جو بوشار کر دیتے ہیں اور حملے کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فرشِ اعضاء ہے اس کے پیچھے ایک دکھیاری ماں کی دعائیں بھی ہی شامل یہ بھی اضحانِ عالیہ میں محفوظ فرمانے کہ اعضاداری جو شروع ہوئی ہے دراصل یہ اعضاداری حسین علیہ السلام اس کے بانیان میں امامِ سجاد علیہ السلام ہے سیدہ زینب علیہ السلام یہ جو مجلسے ہیں یہ حسرتِ زینب ہے یہ جو ماتم ہے یہ حسرتِ سیدِ سجاد ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب قیدے رہا ہوئیں تو بی بی زینب نے کھانا نہیں مانگا بچے بھوکے رہے تھے پیاسے رہے تھے لباس بوسیدہ ہو گئے تھے بی بی زینب نے کھانا نہیں مانگا بی بی زینب نے لباس نہیں مانگا مانگا تو صرف ایک چیز کو مانگا کہ بیٹا سجاد یزید سے کہہ کہ ہمیں ایک خجرہ خالی کرا دیں ہم اپنے بھئیہ کا جی بھر کے ماتم نہیں کر سکے ہم اپنے بھئیہ کی جی بھر کے مجلس نہیں کر سکے آج طبیل زہمت نہیں دینی کیونکہ یہ پہلی تقریر ہے آج کا اصل حدف میرا یہ ہے کہ کچھ طبیلیں اس طبار ہو جائیں اور پھر ہم انشاءاللہ کل سے بہت ڈیٹیل سے گزارشات پیش کریں گے آج میں یہی روک رہا ہوں بحث کو آج چودہ سو انتالیس ہجری کا محرم کا چاند افق پہ نمودار ہوا اس چاند کو امام رضا علیہ السلام نے دیکھا آپ کے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ابن شبیب فرماتے ہیں یبن شبیب ان کن تباقیا فل یبقی علا جدیل غریب اے ابن شبیب اگر رونا ہے تو میرے غریب دادا پہ رو اس لیے کہ محرم کا چاند نظر آگیا ایک اور صحاب ہیں وہ کہتے ہیں میں بیت شرف امام صادق میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ میرے مولا زار و قطار رو رہے تھے میں نے پوچھا مولا خیریت تو ہے کہ تمہیں خبر نہیں آج افق پر محرم کا چاند نبودار ہو گئے یہ چاند محرم کا سیدانیوں نے راہِ کربلا میں دیکھا یہ چاند محرم کا بی بی زینب نے بھی دیکھا یہ چاند محرم کا بی بی امِ کلسوم نے بھی دیکھا یہ چاند محرم کا بی بی رقیہ نے بھی دیکھا یہ چاند محرم کا ساداتِ کرام نے راستے میں دیکھا یہی وجہ ہے کہ روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جیسے ہی عراق بغیرہ میں چاند محرم کا نظر آتا تو صفحے آزاب بچ جاتی حتی کہ ان عدوار میں جن عدوار میں ظالموں کے دور تھے تب بھی مائیں اپنے بچوں کو تختیوں پہ مجلس حسین لکھ کے دیتی تھی اور وہ تختیوں پہ پڑھتے تھے اور ماں اور بہنیں روتی تھی ایک واقعہ ہے سامرہ کا ایک بی بی ہے عزاب بار حسین ہے ہمیشہ اپنے ایک بچے کو تختی پہ لکھ کے مجلس دیتی ہے ایک بچہ دو بچیاں اور خود مجلس سن کے حسین غریب کے روتے ہیں پھر دوسرے بچے کو لکھ کے دیتی ہے وہ پڑھتا ہے روتے ہیں کسی نے حاکم کو اطلاع دے دی کہ تمہارے شہر میں ایک بی بی ایسی بھی ہے کہ جو مجلس حسین کرتی ہے بلوائی گئی اور ظالم نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے تم مجلس حسین منعقد کرتی ہو کہا ہاں کہا مجلس حسین کی قیمت ہے آپ کو تو یہ مجلس فرش پہ بیٹھے بیٹھے مل گئی ہے نا دیکھیں کیا قیمتیں چکانے پڑی ہیں کہا کیا قیمت ہے کہا بیٹے دینے پڑے گے کہا اگر بیٹے دے دوں تو پھر مجلس ہو سکتی ہے ہاں پھر مجلس ہو سکتی ہے کہا اس طرح کرو بڑے بیٹے کو اپنے ہاتھ پہ لے کے کھڑی ہو جاؤ اور جلاد ابھی گردن کار دیتا ہے اور چھوٹے بیٹے کو اپنی بیٹی کو دے دو تو دونوں کی گردنیں جب کٹ گئی تو اس بی بی نے اپنی آباک کے دامن میں دونوں کے سر ڈالے اور ایک مرتبہ روخ کیا کربلا کا کہتی ہے مولا ایک آپ کے اکبر کا صدقہ ایک آپ کے اصغر کا صدقہ اور پھر روخ کرتی ہے اور کہتی ہے اے ظالم یہ بتا اب میرے بچے تو چلے گئے اب میں غریب کی مجلس کر سکتی مولا سوائے غم اعال محمد کے کسی غم میں نہ رولائے ماشاءاللہ مجھے تو توقع نہیں تھی کہ آج اتنا مجمع آئے گا اور اس درجہ ماشاءاللہ مجلس عروج پہ پہنچ جائے گی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بڑی عقیدت کی بات ہے ادھر چاند محرم کا نظر آیا ادھر حالز آپ نے بھر دی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس میرے جوان بچے بھی بیٹھے ہیں میرے بزرگ بھی ہیں ماں بینے بچیاں بھی ہماری آئی ہوئی ہیں اللہ سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم سے دو چار نہ کرے میں یہ چاہتا ہوں آج دو تین جملے اور عرص کروں میں نے جب پہلی مرتبہ اپنے والد صاحب قبلہ سے پہلی مجلس سنی تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا تھا انہوں نے فرمایا یہی سامرہ ہے اسی سامرہ میں ایک ضعیفہ بی بی ہے جو ہر سال بی بیوں کے لیے خواتین کے لیے اشرا حسین کا کرتی ہے ایک سال اس نے اعلان کیا کہ بی بیوں اس سال میرے گھر میں غریب حسین کی مجلس نہیں ہوگی یہ اعلان پہنچ گیا مجلس کینسل ہو گئی ادھر محرم کا چاند نظر آیا ادھر دروازے پہ ایک بی بی ہے جس نے موت کی پٹی باندھی ہوئی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے ضعیفہ تیرے گھر میں حسین غریب کی صفحہ ماتم بچھتی تھی کیا اس سال تم مجلس نہیں کراؤں گی نہیں اس سال میں مجلس نہیں کراؤں گی کہا وجہ یہ ہے کہ میری وہ کنیز مر گئی جو مجلس کا احتمام کرتی تھی کہا وہ کتنے کام کرتی تھی کہا وہ جھاڑو دیتی تھی برطن دھوتی تھی نیاز پکاتی تھی اور غریب کی مجلس میں آنے والی بی بیوں کی دوتیاں جوڑتی تھی یہ دروازے پہ آنے والی بی بی کہتی ہے اگر یہ چار کام میں کر دوں تو پھر غریب حسین کی مجلس کراؤں گی پورا اشرا ہوتا رہا وقت مقررہ پہ یہ بی بی آتی ہے جھاڑو دیتی ہے برطن دھوتی ہے اور یہی جوتیاں بھی جوڑتی ہے صفائی کر کے چلے جاتی ہے جب آخری مجلس ہو گئی اور یہ بی بی جانے لگی تو ضعیفہ خاتون نے کہا کنیزِ خدا ہمیں معلوم نہیں حسین سے تمہارا رشتہ کیا ہے تم حسین کو کہاں سے جانتی ہو تم نے آج تک نہ کبھی ہمارے ہاتھ تبرک چکھا تھوڑی دیر اور رک جاؤ کہ مجھے بہت دور جانا ہے مولا سوائے غمِ آلِ محمد کی کسی غم میں نہ رولائے مجھے بہت دور جانا ہے بی بی مجھے جانے دو جیسے ہی جانے لگی نا وہ بی بی تو ایک مرتبہ ایک پوٹلی میں تھوڑا سا حدیعہ باندھا حدیعہ دے کے کہتی ہے اے کنیزِ خدا یہ جو تم نے دس دن خدمت کی ہے یہ تھوڑا سا حدیعہ قبول کر لو حدیعہ کا لفظانہ تھا رخ کر بلا کا پھر گیا اور آواز آئی حسین ماں اپنے بچوں کی خدمت کے لیے حدیعہ نہیں لیتی مولا سوائے غمِ آلِ محمد کے کسی غم میں نہ رولائے اللہ آپ کی ان آہوں پہ رحم کرے ماشاءاللہ کیا مجمع ہے اور کیا آہی بلند ہے اللہ سوائے غمِ آلِ محمد کے کسی غم میں آپ کو دوچار نہ کرے جوانو سلامت رہو آپ کی زندگیاں سلامت رہے میری ماں و بہن و بیٹیوں آپ کے گھر سلامت رہے میرے بزرگوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں آپ کے گھر سلامت رہے اجڑ گیا تو بطور ان کا گھر اجڑ گیا اجڑ گیا تو فاطمہ کا گھر اجڑ گیا وہ ماں نکل آئی ہے وہ ماں آگئی ہے کہ جس نے پورے دس دن جگہ جگہ جانا ہے کوئی اور آئے نہ آئے میرے استاد تھے آیت اللہ وجدانی فخر انہوں نے مجھے کہا تھا ایک مرتبہ شب جمعہ تھی شب جمعہ میں فرمایا تھا کہ بیٹا کل رات کو بی بی پاک خواب میں آئی تھی اور مجھ سے کہتی تھی وجدانی تمہارے شگردوں نے میرے غریب حسین کی مجلسیں کرنی کم کر دی ہے لہٰذا میرا ہاتھ پہلو پہ آ گیا ہے میں نے پوچھا کہ کیا میرے شگرد اگر مجلس کرے تو آپ کا ہاتھ پہلو سے ہٹ جاتا ہے تو بی بی نے کہا ہاں اگلے شب جمعہ کے بعد جو بی بی آئی تو بی بی کا ہاتھ ہٹا ہوا تھا بی بی نے کہا وجدانی میں تمہاری شکر گزار ہوں میرے غریب حسین کے رونے والوں کے آسو میرے پہلو کا مرحم مل گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سوائے غم اعلی محمد کے کسی غم میں نہ رولائے مجلس تمام ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش سے بڑی عقیدت و احترام سے آپ حضرات فرش عزا پہ تشریف فرمائیں یہ فرش عزا بڑا عجیب فرش ہے اس کی قدر کیجئے اس کی قدر کیجئے میں نے روایتوں میں جملہ دیکھا ہے کہ حبیب کو حبیب ابن مظاہر کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا حبیب بڑا درجہ پایا کہ حسین کے ساتھیوں میں شمار ہوئے کا ایک حسرت رہ گئی کیا حسرت فرش عزا پہ بیٹھ کر حسین کا گریہ کر دے درہا غور کریں کیا منزل ہے کیا درجہ ہے اس مجلس حسین کا اس عزا حسین کا کیا درجہ کیا مقام ہے غریب کی اس مجلس کا آخری دو جملے سنیے کل سے انشاءاللہ تفصیل سے مسائب آپ کی خدمات عالیہ میں ذکر ہوں گے یہ جو آج کی شب ہے یہ تو صرف تمہیدوں کے لئے یہ شب تو صرف اس لئے ہے کہ چاند محرم کا نظر آ گیا ہے اور پوری دنیا میں صرف ماتہ میں حسین بچ گئی ہے میں ایک زمانے میں دس محرم کی رات تھی اور میں پھٹک بند تھا ملتان کا میں اور سید ریاض حسین شاہ موچ دونوں تھے آگے پیچھے وہاں ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بڑی بڑی بیویاں شب آشور میں جا رہی تھی تو شاہ صاحب کی عجیب عبادت تھی ریاض شاہ صاحب نے پوچھا کہ میری بہنوں میری ماںوں کہاں جا رہی ہو کہ بھائی شاہ تجھے پتہ نہیں ہماری آقا ذاتی کا گھر اجڑ گیا تجھے شاید یہ معلوم نہیں ہماری آقا ذاتی کا گھر اجڑ گیا آئی میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں میری ماں و بہنوں آج آغاز ہو رہا ہے محرم کا اک سدھ ہجری میں میبی پاک کا ایسے گھر اجڑا کہ جیسے کسی کا گھر برباد نہ ہو بس دو جملے اور سن لیجئے اور میں آپ کو دعا دیتا ہوں پھر ماتم بھی ہوگا کل سے انشاءاللہ ٹائم پہ تشریف لاتے رہیں تو اللہ کو کم سے نو بجے بیٹھ جائے کریں گے نو سے سبا نو کے دربیاء تمام حضرات و خواتین وقت پہ آئیں عقیدت کے ساتھ آئیں نیازِ حسین سمجھ کی آئیں ان مجالس کو ان مجالس میں اپنی کشتی نجات کی سبیل سمجھ کے آئیں مجھے یاد ہے جب آغاِ خمینی کے پاس آغاِ کوسری خطاب کرتے تھے آغا ان کے علاوہ کسی اور کی مجلس نہیں سنتے آغاِ کوسری صرف ایک جملہ کہتے تھے اسلام علیکہ یا سفینة النجات امام حسین کے بارے اسلام علیکہ یا سفینة النجات اے نجات کے سفین حسین میرا سلام آغاِ خمینی کے ہاتھ میں رمال ہوتا تھا سفید دھارے مار کے وہ رونا شروع کر دیتے یہاں اہمیتِ اعزا کی آج کی مجلس میں ایک جملہ اور بھی سن لیجئے ہمارے ایک مجتحد تھے مجتحدِ اعزم آغاِ حسینِ برو جردی یہ ان کا عجیب واقعہ ہے ان کی آنکھوں کے بینائی ختم ہو گئی تھی آنکھیں پتھرا گئے علاج کر آیا لندن تک جہاز سے گئے تھے بہری جہاز سے شفایاب نہ ہوئے ایک روز آغاِ مظاہری فرماتے ہیں میرے استاد کہ میں موجود تھا آغا کے ساتھ اور کافلہ جا رہا تھا ماتبیوں کا یا حسین یا حسین کرتا ہوا معصومہِ قم کی طرف آشور کا دن تھا موہِ مجتحد نے کہا مجھ سے کہ بیٹا ذرا ماتبیوں کے پاؤں کی خاک اٹھا کے میری ہتھیلی پہ رکھا یہ میرے استاد کے جملے ہیں میں نے ہتھیلی پہ رکھی آغا نے اپنی آنکھوں میں لگائی آغا کی آنکھیں یوں روشن ہو گئیں جیسے اٹھارہ سال کے جوان ہے یہ مقام ہے آزا کا ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اس میں مییرمنٹ نہ رکھیں اس میں پابندیاں نہ لگائیں اس میں شرائط کا تذکرہ نہ کریں اس آزاداری کے پیچھے اس دکھیاری ماں کی دعائیں ہیں جس نے کائنات میں حسین کی آزا مانگی ہے بس آخری جملہ التماس سے دعا ایک کے ایک جملہ اور سن لیجئے آیت اللہ حسین بخ جانا رحمت اللہ علیہ ہماری قوم کے ایک مجتحد تھے میں نے یہ واقعہ سب سے پہلے ان قبل و کعبہ سے سنا اور واقعہ یہ تھا کہ ایک بی بی ہر روز مجلے سے حسین کرتی تھی اور دس دن کے بعد اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ گئی وہاں جب منظر دیکھا دیکھتی ہے کہ ایک بی بی ہے جو بیٹا بیٹا کر کے رو رہی ہے اس نے ہاتھ کندے پہ رکھ کے کہا بی بی تیرا بھی کوئی بیٹا مر گیا ہوگا اپنے بیٹے کی قبر پہچان کے رو یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے اس بی بی نے آواز دی تو دس دن میرے حسین کو روتی رہی میں دس دن تیرے بیٹے کو روتی رہی ماتمِ حسین ماتمِ حسین